اسی لئے ہمارے اصلاف بزرگوں نے مصواق سے کتنی محبت کی اللہ اکبر امام عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی یہ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ مرید ہیں سیدو طائفہ عزد جنید بغدادی کے اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا سلسل سختی کے اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی کے اور وہ مرید ہیں سیدنا امام علی رضا کے اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم کے اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقیر کے اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اور وہ مرید ہیں اور شہزادیں سیدنا امام حسین کے اور وہ مرید ہیں اور شہزادیں سیدنا مولا کائنات کے اور وہ مرید ہیں اور وہ داماد ہیں اور وہ چوتے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالانکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باطنی روحانی خلافت ہے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقت کا سلسلہ چلا ہے سلسلہ طریقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ طریقت میں ڈائریکٹ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کا نام ہے اور یہ سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سوروردیہ کا سلسلہ ہے اور اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ میں جو سلسلہ طریقت چلا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عبقر صدیق اور ان کے بعد سیدنا سلمان فارسی یہ طریقت کے سلسلے ہیں اور وہ جو خلافت ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ میں طریقت کی بات کر رہا ہوں یہ سلسلے طریقت ہے حضرت مولا کائنات جو ہے وہ خلیفہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بعد میں یہ خلافت کا سلسلہ اسی لئے جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے پھر ڈائریکٹ کہتے ہیں مشکل حل کا شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلہ کے واسطے اور اس کے بعد پھر مولا کائنات سے ڈائریکٹ امام حسن کی وجہ حضرت امام حسین کا سلسلہ اس طرف آتا ہے اور کہتے ہیں کہ مشکل حل کا شہے مشکل کشا کے واسطے پھر ان کا نام آتا ہے کربلائے رد شہید کربلہ کے واسطے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا شیق ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کا سلسلہ طریقت میں نے بیان آپ کے سامنے کیا تو سیدنا شیق ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو وضو کرنا تھا وضو کی حاجت تھی آپ کو اس وقت آپ کے پاس مسواق نہیں تھی مسواق نہ ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑے پریشان ہوئے اور پھر آپ نے مسواق تلاش کی لیکن آپ کو مسواق نہیں ملی پھر اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مسواق دوں گا آپ کو لیکن یہ مسواق ہے مہنگی تو فرمایا کہ کتنے میں دوگے تو کہا کہ ایک دینار یعنی سونے کے سکے میں ایک سونے کا سکہ مجھے دو اس کے بدلے میں آپ کو مسواق دوں گا آپ نے وہ مسواق لی اور مسواق لینے کے بعد آپ نے مسواق کی تو سات میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی شخص نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ نے مسواق کے لیے ایک سونے کا سکہ خرچ کر ڈالا اتنی مہنگی مسواق آپ نے خرید لی کیا اتنی مہنگی بھی کوئی مسواق خریدتا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر قیامت کی دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر شبلی ایک طرف مہنگی مسواق تھی اور دوسری طرف میرے محبوب کی سنت تھی یعنی ایک طرف سونے کا سکہ تھا اور دوسری طرف محبوب کی سنت تھی تو تو نے مال کی خاطر میرے حبیب کی سنت کو ترک کر دیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اس لیے میرے نزدیک اگر اس سے مہنگی بھی مسواق ملتی تو میں اس کو خریدتا اور استعمال کرتا اور پھر آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر آدھے دینا نبی کوئی تم کو مسواق دے تو تم مسواق تو نہیں لوگے اور مسواق کی سنت تم چھوڑ دوگے تم گفلت کروگے اور پھر اس کے باوجود تم اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو فرمایا کہ یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم جو عشق رسول کا دعویٰ کرے اور سنت رسول کو ترک کرے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ دعویٰ جا وہ دلیل طلب ہوتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے اسلاف نے سنتوں کا اتنا خیال کیا